موسیقی 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 Moussa Alaykum Welcome to the show मैं हूं साह, Malik और मार्सार मुझूद है Najam Sethi साव اسلام Aleikum Sethi साव Orange Line का तो आपने सुनाई होगा کیوں Sir Orange Line लहूर में तो चलनी रही लेकिन आपने 24 news पे चला दिए वो कैसे Sir ज़रा अपने शूस पे आपने धिहान दिया اس کے ارگر اورنج لینڈ گھوم رہی ہے اچھا آپ کی نظر آج کل ادھر نہیں آرہی ادھر جا رہی ہے سیر آپ نے اتنی آؤٹسٹینڈنگ چیزیں پہنی ہوتی ہیں کہ اب میں کیا کروں وہ لازمی نظر چلی جاتی بیٹھے ہوئے بہا جی بہا جی بہا اس کا تو جواب ہی نہیں میرے پاس بلکل سیر آپ نے اس طریقے سے تعریف کی ہے میری کہ میں اب سیر آپ تعریف کے پورے پورے حق دار ہے نا مسئلہ یہ مطلب ہے آپ فلیٹری بھی بڑی اچھی کرتے ہیں اے سر میرا دل نہیں کر رہا تھا لیکن میں نے کہا چلیں کر دیں ارہا سر ٹاپک پہ آتے ہیں کہ شامرمود قریشی صاحب نے تابر توڑ حملے شروع کر دی ہیں جانگیر ترین صاحب پہ اور کل انہوں نے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے اس بات پہ تنقید کی کہ وہ کیبنیٹ کے جلاسوں میں جانگیر ترین صاحب کیوں شرکت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سر آپ نے سنا ہوگا کہ جو بینزی انکم سپورٹ پروگرام کا نام چینج کرنے کی افائے گردش میں تھی اس پہ بھی شاہ صاحب نے کہا کہ وہ اس کے حق میں نہیں ہیں تو سر جی یہ بتا دیں کہ اصل تنقید یہ جانگیر ترین صاحب پہ ہے یا کہیں اور ہے اور دوسرا سوال یہ کہ کتنا سیریس ہے یہ ایشو یار میں خود بڑا حیران بھی تھا اور پریشان بھی تھا جب شامرمود قریشی صاحب نے یہ بیان دیا اس بیان کے دو تین پہلو ہیں ایک تو یہ کہ انہوں نے کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے کسی ہوتل میں کسی دوست کے گھر وہاں پریش سے مخاطب ہوئے ایسے نہیں ہوا گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے چوہدری سرور کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے یہ اس ہاؤس میں سے یہ پریش رہی کورپنٹس کی اب اس میں تو پھر اگر آپ جس کے گھر سے آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ بھی ملوث ہو جاتے ہیں کہ آپ نے اجازت کیوں دی چوہج صاحب کو پتا تھا کہ یہ کرنے والے ہیں ایسی بات تو یہ سوچ سمجھ کے شاہ محمود قریشی صاحب نے گورنر ہاؤس سے یہ کی اچھا جی تو اس کے بھی کچھ امپلیکیشنز ہیں جو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں جی جی سر بتائیں دوسری بات یہ کہ وظاہران تو انہوں نے جانگیر ترین کی اوپر تنقید کی مگر ایسی بات نہیں ہے جب ان سے سوال اصلی سوال پوچھا گیا تو انہوں نے وہ کرکٹ کی ٹرمنالوجی استعمال کر کے کہا ویل لیفٹ وہ سوال کیا تھا انہوں نے کہا سر جی یہ آپ خان صاحب سے کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس قسم کی بات ہوئی کیونکہ خان صاحب کی مرضی کے ساتھ جانگی ترین ساب آتے ہیں بلکل تو انہوں نے آگے سے جواب دیا ویل لیفٹ اس سے قبل انہوں نے جو بات کی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اب اس کی بیگراؤنڈ یہ تھی کہ بینظیر انکم پروگرام کا جب سوال سندھ میں ایک پلانٹڈ سوال تھا وہ پوچھا گیا کہ آپ تبدیل کر رہے ہیں اس کا نام کے نہیں وہ ان کے جو وہاں کے الائنس ہے گرینڈ ڈیموکرائٹک الائنس ان میں سے کسی شخص نے کہا کہ جی اس کو بڑا میسیوز کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی اور آپ اس کو تبدیل کر رہے ہیں کہ نہیں تو آگے سے خان صاحب نے کہا جی وہ ہو گیا تبدیل جس کی اوپر پھر آپ کو پتا ہے خرشید شاہ صاحب دھندنائے سعید گھنی صاحب سعید گھنی صاحب نے بھی کہا کہ بھئی یہ تو پہلے سے آپ شہنشاہ ہیں کہ آپ نے یہ پہلے سے فیصلہ کر لیا کہ یہ ہو گیا ہے ابھی تو ڈسکیشن بھی نہیں آپ نے کہیں کی اور آپ کر کیسے سکتے ہیں انہوں نے پھر بتایا کہ قانونی طور پر یہ ایک ایک ایکٹ کے تحت یہ ہوا ہے اور اگر اس کو چینج کرنا ہے یا نیا قانون لانا ہے تو وہ سینٹ سے بھی منظوری لینی پڑے گا پارلیمنٹ سے ترمیم ہوگی اور وہ ترمیم کرنی پڑے گی جس میں سینٹ کی منظوری لینی پڑے گی اور سینٹ تو پیپلز پارٹی اور نون لی کے ہاتھ میں ہے تو وہ تو کبھی بھی منظوری نہیں دیں گے تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں گے اور آپ نے کر دیا تو مطلب ہے کہ یہ جو تھا بینیزیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں اس کا حوالہ دینا اس کی بلکل ضرورت نہیں تھی اب جب یہ اس کا حوالہ دیا تو ظاہر ہے یہ ڈریکٹ عمران خان صاحب کے اوپر یہ سوال کھڑا گیا کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا اسی طریقے کے ساتھ جب جہانگیر ترین صاحب کی جو ویل لیفٹ سوال کا ویل لیفٹ تو انہوں نے نہیں کیا نا انہوں نے مطلب نہ کہتے بھی خان صاحب کے اوپر باونسور تو کرا دیا اب اس کا جواب خان صاحب نے میرا خیال ہے ان کی طرف سے آج آیا ہے کہ جی یہ خان صاحب کا پیروگٹیو ہے جس کو بھی کابینہ کے جس کو چاہیں وہ بلالیں اور انہوں نے اسی قسم کا جواب دیا اور اس سے زیادہ انہوں نے بات نہیں کہی صرف یہ کہا ہے کہ پاکست پارٹی کے اندرونی معاملات پبلک میں نہیں کرنے چاہیے کوئی تھوڑا بہت ڈسپلن ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں خان صاحب کی طرف سے بڑا ڈپلومیٹک اور نرم جواب آیا ہے اور شاہ محمود قریشی ظاہر ہے وہ غصے میں تھے اور وہ کافی فورس فولی بات کر رہے تھے تو یہ اس سے میں پریشان ہو گیا میں نے کہا یار یہ شاہ محمود قریشی صاحب چاہ کہہ رہے ہیں ان پہ کسی نے ہاتھ رکھا ہے یہ کوئی پلان بنا رہے ہیں یہ پنجاب میں ایک بیڈ کرنا چاہتے ہیں ایک چیف منسٹرشپ کے لیے یہ کیا ہو رہا ہے تو یہ میں اسی لیے یہ بات اب آگے چلے گی کیونکہ یہ ختم نہیں ہوئی ہے اور یہ جو جہانگیر ترین کی اوپر اٹیک کی ہے میرا خیالہ اصلی مقصد یہ نہیں تھا کہ جہانگیر ترین کی اوپر اٹیک کی جائے اصلی مقصد کچھ اور تھا جو کہ آستہ آستہ واضح ہو جائے گا اچھا اب میں نہ ہی بات کروں تو اچھا ہے چلیں ٹھیک ہے سر میرا اگلا سوال سر یہی بنتا ہے کہ یہ تو پہلی بار ہو رہا ہے پی ٹی آئی میں اس طرح کہ ہر طرف ایک دوسرے سے لڑائیاں کر رہے ہیں یا اس سے پہلے بھی کوئی اس طرح کے معاملات کی تاریخ ہے اس پارٹی یا اسامہ ایسی بات نہیں ہے پی ٹی آئی کی تو تاریخ ہے یہ اچھا جی پہلے دن سے پی ٹی آئی کے اندر جو لڑائی جگڑے اپنین کی اوپر ہوتے تھے یا اندر ہوتے تھے وہ باہر آ جاتے تھے اور یہ ان کے جو لوگ ہیں وہ کھل کے باہر بات کرتے ہیں اچھا جی اب سب سے پہلے مجھے یاد ہے کہ ان کی ایک الیکشن ٹرائبیونل تھی جب یہ پارٹی الیکشنز کروانے گئے دوزہ تیرہ میں حال بن تو جسٹس ریٹائیڈ وجیدین صدیقی صاحب نہیں جسٹس ریٹائیڈ وجیدین صاحب تھے اس کے بعد صدیقی صاحب آئے تھے تو انہوں نے یہ ایک ججمنٹ دی تھی الیکشنز کی اوپر جس کے اندر انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا جہانگیر ترین صاحب کو ریپورٹ سے انہوں نے نام نام لے کے نام لے کے چار نام لیے تھے انہوں نے علیم خان صاحب کا نام لیا تھا انہوں نے جہانگیر ترین کا لیا تھا پرویس خٹک صاحب کا نام لیا تھا اور انہوں نے اپنا ناظر لغاری صاحب ان کا نام لیا تھا تو انہوں نے کہا تھا انہوں نے دھان لی کی ہے اچھا اس کے اوپر کافی لڑائی جگڑا ہوا اور ایونچلی کیا ہوا کہ جسٹس ودیوڈنی صاحب کو اپنے آپ کو ریزائن کرنا پڑا اسطیفہ دے دیا اور اس میں خان صاحب نے بڑی کوشش کی ان کو دبانے کی سمجھانے کی اب مگر وہ نہ دبے نہ سمجھے وہ بولتے رہے گے پھر فائنلی خان صاحب نے ڈیزولو بھی کر دیا اچھا وہ معاملات ختم کر دیا ڈیزولو کر دیا چھٹک راز الیکشن ٹرائی بھی اچھا تو یہ شروع وہاں سے ان کی جو لڑائی جگڑتی تو یہ باہر آنے شروع ہوئے اس کے بعد محصر وجیودین صاحب کا مجھے پتا چلے ایک کلپ ہے وہ میں ذرا دکھانا چاہتا ہوں اپنے آپ کو اور اپنے ناظرین کو دکھائیز آپ ہمارے ہاں اس طرح کے لوگ ہیں جن کے ڈیڈڈڈ لاک دو دو لاک مرید جو ہیں اوور نائٹ میمبر بن سکتے ہیں ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں جن کے ایک ایک لاکھ ڈیڈڈڈ لاک لوگ مزارے ہیں جو ووٹر بن سکتے ہیں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو پچھلی مرتبہ دھاندلی ہوئی تھی اس سے بھی بڑی دھاندلی کرنے جا رہے ہیں اور الیکشن ٹرائبونل نے جس میں میں بیٹھا ہوا تھا ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ نے نئی میمبرشپ نہیں کرنی آپ کے پاس جو اگزیسٹنگ لسٹیں موجود ہیں انہی کو آپ نے اپڈیٹ کرنا ہے جی سر مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد پھر اگلے الیکشن کمیشنر جو آئے ان کے ٹرائبونل کے وہ ایک سینئے بیوروکرائٹ تھے تسنیم نرانی صاحب بڑے ہائیلی رسپیکٹڈ سینئے بیوروکرائٹ ان کے ساتھ بھی اسی قسم کی بات ہوئی انہوں نے بھی پھر ریزائن کر دی انہوں نے کہا جی یہ پارٹی سارا وقت بیانبازی کرتی رہتی ہے ہمیں انڈرمائن کرتی ہے کام نہیں کرنے دیتے اور ہمارے پر الزام لگاتے ہیں تو وہ بھی چھوڑ دیں تو مطلب ہے یہ اس وقت کے زبانے کی بات ہے اس کے بعد جب انہوں نے پھر الیکشن میں ٹکٹ بانٹنے تھے تو انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی جس میں جہانگی ترین صاحب کو اس کا ہیڈ بنا دیا ہے خان صاحب نے تو شاہ محمود قریشی صاحب وہ ضرور کلپس ہوں گے آپ کے پاس وہ بڑے گرجے کہ ہوتے کون ہیں میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا میں پرنیسر صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ اگر ہیں میں کون ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں کہ میں جاؤں ہاں میری ایسیت یہ ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں اس دن صاحب سے خیر بات کہہ دوں گا جس دن مجھے ان کے سامنے ٹکٹ کے لیے ہاتھ پھیلانے پڑے ان میں اتنی خلاقی جورت کیوں نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ہاں ہم سکندر بوسر کو لارے ہیں میں کام کر رہا ہوں پاکستان تیر کے انصاف کے لیے مجھے کوئی نہ اوڈھیں کی ضرورت ہے اس وقت میں پارٹی میں ایک عام ورکر کی طرح کام کر رہا ہوں جس کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہے یہ بڑا امیچور بہیوئر ہوا ہے یہ جو ہے میں I must condemn it میری ساری پارٹی بڑی دسپونٹڈ ہے اسے لیکن میرے حال میں یہ ریزولو ہو جائے گا آپس میں ہی کوئی اتنی بڑی بات نہیں جی سر خان صاحب کو میں نے آپ کو ساتھ ہی سنوا دے کہ وہ کہہ رہے ہیں اتنی بڑی بات نہیں ہے جب میں دسکرس کرتا ہوں یہ بڑی بات تھی کہ نہیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ ختم ہو جاتی تو پھر بڑی بات نہیں تھی یہ چلتی گئی چلتی گئی اس کے بعد یہ لڑائی چلتے رہے بایدوئے یاد رہے کہ جب قریشی صاحب گرج رہے تھے کہ میں کے پاس کہاں جاؤں گا ٹکٹ لینے کے لیے یہ ہوتے کون ہے میں سیاسے چھوڑ دوں گا میں سیاسے چھوڑ دوں گا تو وہ جہنگی ترین صاحب کے ساتھ ایک اور صاحب تھے ٹکٹ بانٹنے کی جو کمیٹی بنی تھی پتہ کون تھے نہیں سر مجھے اندازہ نیاب بتا چھوڑ دی سرور اچھا جی جو آپ گورنر ہیں آپ گورنر ہے جن کے گھر میں ساتھ پریس کونفرنس ہوئی جانب تو یہ سیاست ہے ایک دن ادھر ایک دوسرے دن ادھر تو اب آئیے اس کے بعد بہت کچھ ہوا ہے جو لڑائی چلتی رہی ہے پتہ نہیں کتنے شوٹس ہوں گے آپ کے پاس جہنگی ترین صاحب کے ان کے خلاف اور شاہ محمود قریشی کے ان کے خلاف وہ تو اس کے پر تو بہت کچھ لکھا گیا مگر اس کے بعد کوئی نئی ڈیویلپنٹس بھی تو ہو چکی ہے نا بلکل وہ اس کی کلپس ہیں آپ کے پاس جی سر میرے کیسے آپ اشارہ کریں فواد چودری اور نیم الحق صاحب ہاں وہ فواد چودری اور نیم الحق صاحب کی بھی لڑائی چلتی رہی ہے جے اور شیخ رشید صاحب اور فواد چودری صاحب چلتی رہی ہے اب فواد چودری صاحب کی ایم ڈی پی ٹی بی کے ساتھ بھی لڑائی چل رہی ہے تو یہ کھلی باتیں ہو رہی ہیں وہ ایک دوسرے بیگل نوٹسز بھی جا رہے ہیں فواد چودری صاحب کا سر مابا کلپ ہے وہ میں آپ کو سنواتا ہوں مسئلہ کو میرا ان سے ذاتی لڑائی کا نہیں ہے نیم الحق صاحب مجھے اعترام ہے ان کا اور مسئلہ جو ہے وہ ایک اصول کا ہے اس اصول کے لیے جو ہے وہ بات ہے جیسے کہیں کہ قوارڈکلی کر لیں کے پار ظاہر ہے میری اپنی ریزورویشنز ہیں مزارہ صرف جھٹا لینے کے لیے بھی نہیں لگایا بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ پچیس پچیس تیس تیس لاکھ اپنے پیکٹیج بنا رہے ہیں اور اس کی قدیدی میں نفرت قائدہ ہوتی ہے جی سر یہ نیم الحق صاحب کا غالباً ذکر کر رہے تھے تو یہ آپس میں لگے رہے ہیں اور لگے رہتے ہیں اور اس سے قبل اور بھی بہت کچھ ہوا ہے ایک زمانے میں شیری مزاری صاحبہ عمران خان صاحب سے ناراض ہو گئی تھی اپنے پینڈ میں جا کے بیٹھ گئی تھی اور وہاں سے ٹویٹس کر دی شروع کر دی بڑی گرجی برسی تھی بڑی گرجی برسی تھی بھی واپس آ گئی اسی ذکر کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں جو کہ یہ اس قسم کی کاروائی کرتے رہے ہیں خان صاحب سب کو معاف کر دیتے ہیں تو ایک تو نئی پارٹی ہے نئی پارٹی کے اندر جذبہ بہت ہوتا ہے اور experience کام ہوتا ہے اور انہیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ باتیں جو ہیں پبلک میں نہیں کر دی چاہیں اس سے پارٹی خراب ہوتی ہے دوسری ایشو یہ ہے کہ یہ بھی پارٹی بنی نہیں ہے یہ ابھی بھی ایک موومنٹ ہے اچھا جی اگر پارٹی بن جاتی تو پارٹی ڈسپلن ہوتا ہے پارٹی رولز ہوتے ہیں قائدے کانون قائدے ہوتے سارا کچھ ہوتا ہے تو وہ تو یہاں ہے نہیں اسی لئے ہر بندہ اٹھ کے بول پڑتا ہے تو یہ ابھی بھی موومنٹ ہے یہ سمجھتے ہیں ابھی بھی ہم اپوزیشن میں ہیں جس میں ہر بندہ جو ہے وہ بات کر سکتا تو میں سمجھتا ہوں یہ political immaturity ہے اپنی رکھال ہے آہستہ آہستہ اگر خان صاحب اپنی لیڈرشپ صحیح طریقے سے جمائیں اور جیسے انہوں نے کرکٹ ٹیم میں بھی جمائی تھی ایک زمانے میں کہ کوئی پتہ نہیں ہلتا تھا خان صاحب کی اجازت کے بغیر اور کوئی بولتا نہیں تھا نہیں تو چھٹی ہو جاتی تھی وہ ابھی خان صاحب نے یہاں implement نہیں کیا ہے اچھا جی احسر اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ یہ جو ساری آپس میں لڑائیاں جھگ رہے ہیں یہ صرف پی ٹی آئی کی خصوصیت ہے یا دوسری پارٹیز میں بھی ایسی معاملات ہوتے ہیں اب دیکھئے میرا خیال ہے کہ شاید دوسری پارٹیز میں ایسے نہیں ہوتا اب تو ایک تو یہ ہے کہ مسلملیک تو بہت ہی پرانی پارٹی ہے اور یہ پھر یہ دلچسپ بات بتاؤں جو زیادہ ایڈیولوجیکل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو پرنسپل لوگ ہیں نظریہ کے ساتھ ہیں نظریہ کے کوئی کسی کے ساتھ میں نظریہ تو وہ جذبہ ان میں بہت ہوتا ہے تو وہ پھر پھٹ پڑتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بھی جب اختلاف ہوتا ہے پیپلز پارٹی میں بھی شروع شروع میں ایسے تھا میراج محمد خان جب نئے نئے لیبر لیڈر سیونٹیز کے اندر وہ بھٹو صاحب کے خلاف پھر بھٹو صاحب نے چھوٹی کرا دی اسی طریقے کے ساتھ جی رحیم جی رحیم صاحب تھے سیکرٹری جنرل انہوں نے بھی کوئی باتیں باتیں کی بھٹو صاحب نے ان کی بھی چھوٹی کرا دی تو یہ چلتا رہا تو اس زمانے میں اگر اس کے بعد جب وہ ایک اسٹیبلش پارٹی ہو گئی تو پھر بھٹو صاحب کے خلاف نہ کو بولا نہ کو بولنے کی امت ہوئی اور جب کسی نے کوئی چھوٹی بوٹی ٹون بھی کی جیسے مصطفی خر صاحب نے کی تھی تو چھوٹی ہو جاتی تو اب نون لیگ کے بارے میں کوئی آئیڈیالوجی ہے ہی نہیں ہوا تو نون لیگ تو ٹوٹلی موقع پرست پارٹی رہی ہے پہلے مسلم لیگ اور پھر نون لیگ اور ان کا تعلق ریاست کے اداروں کے ساتھ تھا اور یہ پرانی پارٹی ہے یہ بلکل کوئی بات ایک دوسرے کے خلاف باہر نہیں کرتے کنزروٹیو لوگ ہیں رکھ رکھاؤ بہت ہے اندر سے چھوٹیاں بھی چل رہی ہوں باہر کچھ نہیں کہیں گے اور میاں صاحب کا جو رشتہ تھا اس کے پر بھی تو تفسرہ ہو سکتا چوری صاحب بہت سے کام ایسے کرتے تھے جو کہ میرا خیال ہے میاں نوازفی صاحب کو بڑی تکلیف ہوتی تھی مگر انہوں نے کبھی ان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا اور وہ براہ راست بھی چوری نسار جو ہیں وہ میاں صاحب کے خلاف نہیں دیتے تھے وہ کوئی پولیسی آناؤنس کر دیتے جس میں شروندگی ہوتی تھی میاں صاحب کو مگر میاں صاحب ان کے خلاف کبھی کہتے نہیں تھے اندر کی بات پتا لگتی تھی کہ وہ خوش نہیں ہے یہ مگر کبھی یہ نہیں پتا چلا کہ کوئی تو تو میں میں ہوگی ہوگی ہو یا اس قسم کے بات ہوگی تو یہ ان کی history مختلف ہے آئے صاحب اس وقت بریک کا وقت ہو جاتا ہے واپس آ کے میں آپ سے کوئی IMF اور economy related سوال کروں گا ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد Welcome back سیڈی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم پی ٹی آئی کی آپسی لڑائیوں کا ذکر کر رہے تھے تو صاحب یہ اتنے جو معاملات اور اتنے جو لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں یہ خان صاحب کی لیڈرشپ پہ نہیں سوال گیا نشان دیکھیں یہ خان صاحب نے خود کہا تھا میرے خیال ہے دو انٹرویوز تو میں نے دیکھی تھی ایک شاید نسیم زہرہ کے ساتھ تھی اور ایک شاید حامید میر صاحب کے ساتھ تھی اور اس میں جس میں یہ سوال پوچھا کہ یہ کیوں ہے تو انہوں نے کہا نہیں یہ کوئی بات نہیں تو ایک تو ہے یہ بات ہے دوسری بات انہوں نے کہا یہ لیڈر پر depend کرتا ہے اگر لیڈر تکڑا ہو تو ایسے نہیں ہوتا اب میں تو سمجھتا تھا کہ خان صاحب تکڑے لیڈر ہیں وہ اپنا گرج ہمارے پہ اتاریں وہ اور بات ہے مگر تکڑے لیڈر اپنی پارٹی پہ کر کے تکھائیں کچھ تو وہ تو مجھے مجھے لگتا ایسے ہے کہ وہ اپنا وہ جو ہے نا وہ ڈرتے ضرور ہیں سارے ان سے مگر جس طرح سے انہوں نے یہ بیان دیا ہے اب شام عمود قریشی صاحب کو تو کوئی انہوں نے یہ تو نہیں کیا بڑا دھیمہ سا بیان دیا دھیمہ سا بیان ہے اب میرا خیال ہے وہ بہتر یہ ہے کہ شاید اندر بیٹھ کے کریں گے کچھ تو یہ اچھی بات ہے کہ اوپنلی نہیں کیا یہ میرا خیال ہے یہ مچورٹی ہے پبلک میں انہوں نے سختی کا اظہار نہیں کیا میرا خیال ہے پرائیوٹلی ضرور بات کریں گے اور میرا خیال ہے پرائیوٹلی ان کے ذہن میں کوئی سوال بھی کھڑے ہو جائیں گے کہ شاہ صاحب نے یہ کیا کیوں اس کے پیچھے وجہ کیا سر اس کے پیچھے چکر کیا ہے تو باقی یہ ہے کہ خان صاحب کی جو لیڈیشپ کوالٹیز ہیں وہ انسپائر تو کرتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے تکڑے بھی بڑے ہیں ویژن بھی ان کی ایک بڑی بلیک ان وائٹ قسم کی ویژن ہے کبھی کبھی بڑی رو ہے کبھی کبھی امیچور بھی لگتی ہے مگر ہے تو سے ایک سوچ بھی ہے مگر ان کے اندر ارگنائزیشنل پرنسپل انہیں بالکل کچھ نہیں پتا پارٹی کیسے چلانی ہے فیصلے کیسے ہوتے ہیں کنسنسس کیسے کریئٹ کیے جاتا ہے لوگوں کو ساتھ کیسے لے کے چلا جاتا ہے مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے کوئی آئیڈیے نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کے وہ ایکسپورٹ ہے اچھا وہ اس قسم کے شخص لگتے ہیں جن کے اندر بہت سی کامن سینس ہوتی ہے اب آپ نے اگر بی اے آنرز کیا ہو ایک بریٹش یونیورسٹی سے جو بھی ڈگری آئی مگر کم اس کام اتنا تو آپ سیکھی جاتے ہیں کہ کامن سینس پرنسپل کیا ہوتے ہیں کیا ہوتی ہے وہ تو خان صاحب کو پتا ہے ٹھیک ہے اور بایدوئے بایدوئے جب وہ نوٹس لے کے ایکسٹیمپور بولتے ہیں بڑا کمپریہنسیو بات کرتے ہیں تو وہ تو ان کے اندر وہ خوبیاں ہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے انہوں نے ایک سپیچ دی تھی میں نے ان کے چار صفے کے نوٹس کی کاپی مجھے مل گئی اور میں نے دیکھا کتی باریکی کے ساتھ انہوں نے پوائنٹس بنائے ہوئے تھے پھر پوائنٹس کے سب پوائنٹس بنائے ہوئے تھے اور سب کچھ اور اسی سے وہ اپنی سپیچ پوائنٹس بے کر رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھ گئے تھے ہر بار وہ اور بات ہے کہ کچھ عدوری رہ جاتی ہے باتیں کچھ کچھی ہوتی ہیں کچھ پکی ہوتی ہیں مگر اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ان کو کوئی بریف دے تو وہ بریف سمجھ آتے ہیں اب وہ یقین کریں یا نہ کریں اس پہ عمل کریں یا نہ کریں وہ اور بات ہے تو اس لحاظ سے تو وہ اس ایس ای گوڈ لیڈر مگر میرا خیال ہے ان میں ارگنائزیشنل پرنسپل جو ہے نا مینجمنٹ کے وہ انہیں نہیں تھوڑی کمی ہیں اچھا ایسر اب آئی ایم ایف پہ آ جاتے ہیں ایسر دومر صاحب نے اپنے حالیہ بیانوں میں یہ بتایا ایپرل میں کوئی ڈیل ہونے جاری ہے ایگریمنٹ ہونے جاری ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اور میں میں یہ آ کے فائنلائز ہو جائے گا تو سر یہ بتاتے چلے کہ جو ایگریمنٹ ہوگا اس میں کن چیزوں پہ کن نکات پہ جو ہے ڈس ایگریمنٹ ابھی تک آ رہے اور کن چیزوں پہ بات بن چکی ہے دیکھئے اب جو اصد دومر صاحب کا جو بیان آ رہے ہیں اگر وہ ان کو دیکھا جائے تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہر ایشو کی اوپر بیعث ہو چکی ہے کچھ ان کی طرف سے بات سنی کچھ انہوں نے اپنی بات سنائی اور جو اب انہوں نے ایک بنا کے میمورینڈم بھیجا ہے آئی ایم ایف کی ڈسکیشنز کیلئے میرا خیال ہے یہ ان کے اپنی بیانی ہے کہ مورال ہے سارا کوئی سیٹل ہو گیا کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں رہتی ہیں جو کہ وہاں جا کے اب تیہ ہوں گی تو کیا تیہ ہوا میرا خیال ہے ان پرنسپل اصولاں کچھ باتیں تیہ ہو گئی ہیں اچھا مگر پریکٹس کے اندر وہ کیسے ان کو ان کے اوپر عمل کیا جائے گا اس کے اوپر تھوڑی بہت اگزامپل دیتا ہوں پہلے حسد عمر صاحب کہتے تھے کہ ہمیں آئی ایم ایف نہیں جائیں گے اب کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں ان پرنسپل اگریمنٹ ہو گئی ہے پہلے یہ بھی خدشہ تھا کہ اگر امریکہ بادشاہ کے ساتھ کچھ تلقات اچھے نہ ہوئے تو کیا آئی ایم ایف آئے گا بھی کہ نہیں یہ بلاتے رہے ہیں وہ آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا سختی کرے گا یا نرمی کرے گا وغیرہ وغیرہ وہ ساری باتیں پرانی ہو گئی ہیں اب امریکہ کے ساتھ بھی افغان حسان میں تعاون ہو رہا ہے اور اسی طریقے کے ساتھ آئی ایم ایف اور پاکستان کے اندر بھی نائنٹی پرسنٹ اگریمنٹ ہو چکی ہے اچھا اچھا ایک چیز تو یہ کہ کیا یہ کتہ بڑا پروگرام ہوگا ان کے اپنے کہنے کے مطابق دو یا تین بلین ڈالرز ائیر میرا خیال ہے دو ہی ہوگا شروع میں شاید دو ہی کریں یا تین بھی کر سکتے ہیں کہتے ہیں دو یا تین عرب ڈالر ہر سال تین سال کے لیے مگر وہ تو اگر زیادہ زیادہ نو عرب ہو گیا کم سے کم چھ عرب ہو گیا تو میرا خیال ہے اس سے ان کا کام نہیں چلے گا یہ ان کے خود ایک زمانے میں یہ کہتے تھے مارہ عرب چاہیے مگر کیونکہ اب انہیں کوئی چار پانچ عرب چھے عرب ڈالر مل گئے ہیں سعودی ریبیا چائنا اور یو ای سے تو ان کا خیال ہے کہ نو عرب سے کام چل جائے گا یہ چھے عرب سے بھی شاید چل جائے چھے سات سے بھی تو چلے اچھی بات ہے کہ جتنا کم کرزہ لیا جائے اتنا اچھا ہے دوسری چیز یہ کہ جہاں اگریمنٹ ہو گئی ہے پہلے یہ کہتے تھے کہ جو ایکسچینج ریٹ ہے کہ ڈالر کا اور روپے کا جو بھاو ہے وہ ہم کہتے تھے کہ جی ہم فکس رکھیں گے اس کو اور سٹیٹ بینک جو ہے اس کو تبدیل کرتا رہے گا فرم ٹائم ٹو ٹائم ہم فوری دور پہ اس کو نہیں ڈی ویلیو کریں گے وہ کہتے تھے نہیں اس کو مارکٹ کے والے کر دیں ہر روز جو مارکٹ کہیں گے وہ ہوگا اور آپ بداخلت نہیں کریں گے تاکہ یہ ان کا مطلب یہ تھا کہ اس کے ذریعے ہمارا روپے اور ڈی ویلیو ہو جائے گا مارکٹ سپیکیولیشن کی ہوگا مارکٹ سپیکیولیشن نہیں ویسے ہی جو مارکٹ مارکٹ سپلائیں مگر سٹیٹ بینک جو انٹروین کرتا تو وہ اپنی جیب سے ڈالر مارکٹ میں لے کے آتا تاکہ ریٹ نہ اس کا بڑھ جائے تو وہ پھر سٹیٹ بینک کے ریزرز کم ہو جاتے ہیں تو آئی ایم ایف نے کہا تا سٹیٹ بینک کو کہیں کہ نمبر دخل نہ دے اپنے ریزرز پکے کریں کیونکہ ریزرز کے ساتھ ہی تو آپ نے اپنے امپورٹس کی کی وہ ادا کرنا ہے پیمنٹس کرنی ہے تو آپ ایکسچینج ریٹ کو نہ چھیڑیں میرا خیالہ ان کا اگری ہو گیا ہے پہلے یہ کہتے تھے نہیں ہم چھیڑیں گے اب یہ ان کا اگری ہو گیا ہے کہ صرف امرجنسی سیچویشن میں اگر کوئی میسیف سپیکیولیٹیو قسم کی کوئی چھٹ جھٹ جاتا ہے تو یہ انہیں اجازت ہوگی چھوٹا موٹا انٹروین کرنے گی اداوائز یہ جانے دیں گے ایکسچینج ریٹ کولا چھوڑ دیں تو یہ بھی اطلاع ہوگی اس کے کیا کانسیکونسز ہوں گے میں وہ آگے بات کرتا ہوں دوسری چیز یہ کہ خسارہ کتنا ہوگا ان کا یہ خیال تھا کہ بڑا مشکل ہو جائے گا چھ پرسنٹ سے کم مگر آئی ایم ایف کہہ رہا ہے نہیں پانچ پرسنٹ آف جی ڈی پی اس سے زیادہ آپ کا خسارہ نہیں ہونا چاہیئے مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے پیسے کٹھے زیادہ کرنے اور خرچے کم کرنے ہیں ان کا خیال تھا کہ خرچے کرنے پڑیں گے زیادہ اور پیسے کٹھے نہیں اتنے ہو سکیں گے ٹیکس سے اس لئے خسارہ بڑھ جائے گا تو اس کے اوپر ابھی میرا خیال ہے بات چیز چل رہی ہے کہ کتنا ہوگا کتنا نہیں ہوگا اور کیا اس کو ریویو کیا جاتا ہے جا سکتا ہے کہ نہیں ابھی ٹیکس کلیکشن بھی اتنی نہیں بڑھ رہی جتنی بڑھنی چاہیئے اسی طریقے کے ساتھ ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ بیکاوز آف کانفلکت وڈ انڈیا اس کی وجہ سے وہ بڑھ رہا ہے جو کہ پہلے حساب میں نہیں تھا اب اگلے بجٹس پہ یہ ساری چیزیں لانے پڑیں گی اور اسی لئے بارے ایف سی ایوارڈ کیوپر لڑائی جگڑے ہو رہے ہیں کیونکہ پیسے کٹھے کم ہو رہے ہیں اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پیسے زیادہ کٹھے کریں اور اور آئی ایم ایف کی یہ تجویز ہے کہ پروونسز کو کم پیسے دیں اپنے پاس رکھیں تاکہ یہ خرچ کر سکیں تو اس قسم کے issues چل رہے ہیں تیسرا issue یہ ہے کہ مہنگائی کتنی ہوگی اب آئی ایم ایف کا خیال ہے کہ چودہ پندہ پرسنٹ ایک سال میں مہنگائی ہو جائے گی ان کا یہ خیال ہے کہ نہیں ہم اتنی جلدی مہنگائی ہوگی تو سیاسی طور پر ہمارے لیے بڑے مسائل بن جائیں اور ظاہر ہے یہ صحیح کہتے ہیں یہ سیاستدان ہے نہیں پتا ہے آگے لوگوں کا حال کیا ہوا ہے اور اور اگر قیمتیں بڑھ گئیں ایم ایف کہتا ہے گیس کی قیمت جو ہے وہ پہلے ڈیڑھ سو پرسنٹ بڑھ گئی ہے ڈیڑھ سو پرسنٹ اور بڑھائیں اسی طریقے کے ساتھ تیل کی بجلی کی قیمت جو ہے وہ کہتے ہیں اس کو ڈبل کریں اس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ آپ کے پاس پیسے جائیں پیسے نہیں آئیں گے تو خسارہ بڑھ جائے گا یہ کہتے ہیں جی اگر ہم نے یہ کر دیا تو مارے جائیں گے وہاں آگئی دباؤ میں ہے دبیوئی ہے اور ادھر سے آپوزیشن جو ہے وہ دندن آ رہی ہے تو ہم تو مارے جائیں گے نئی حکومت ہے یہ چیزیں چل رہی ہیں جو چیز تیہ ہوگئی ہے جو سمجھ آگئی ہے جو اسد عمر صاحب نے بات کر دی ہے وہ یہ ہے کہ اگلے دو تین سال گروتھ بھی دو تین پرسنٹ ڈائی پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہوگی اچھا جی ڈی پی کی مطلب ہے کہ معیشت نہیں اٹھے گی دوسری بات یہ کہ مہنگائی ہوگی اچھا سخت مہنگائی ہوگی تیسری چیز یہ کہ خسارہ بھی بڑھے گا یہ ساری چیزیں ہوں گی اور حالات اچھے نہیں رہیں گے یہ تو اب تیہ ہوگیا سمجھ آگئی ہے میں صرف خان صاحب کا وزیراعظم بننے سے پہلے جب کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا وہ کیا کہہ رہے تھے اور اسد عمر اب آ کے کیا کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں آئی ایم ایف کے کہنے پہ روپیہ گرایا گیا ایک روپیہ گرنے سے ستار ارب روپیہ کے کردے چڑھ گئے روپیہ گرنے سے ساری چیزیں مہنگی ہو گئیں قیمتیں بڑھانا تو کوئی آپ کو فرنس منسل نہیں چاہیے جی تو کوئی بھی پیسہ کٹھا کرنا ہو تو بار بار سمجھاتے تھے کہ جب اتنے بڑے بڑے خسارے کریں گے تو ان خساروں کو ختم کرنے کی جب اقدامات کی جاتے ہیں اس سے مہنگائی ہوتی ہے جب پیپلس پارٹی کی حکومت آئی ایک بیلنس و پیمنٹ کرائسس تھا آئی ایم ایف کے پاس گئے دس ویسد افرات زر کے اندر اضافہ ہوا مسلم لیگ نون کی حکومت آئی پھر بیلنس و پیمنٹ کرائسس تھا سر جی وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کرنے کے لیے ہمیں کوئی وزیر خزانہ نہیں چاہیے اور دوسری طرح اسد عمر صاحب اپنے انٹیو میں کہہ رہے ہیں کہ حالات ایسے کہ ہمیں مہنگائی کرنی پڑ رہی ہیں مہنگائی تو اپنی جگہ پر حالات تو برے ہیں آگے حفیظ پاشا صاحب جو ایک زمانے میں ہمارے فیننس منسٹر بھی رہے ہیں انہوں نے بھی حالی میں ایک انٹیو دیا جو کہ ریپورٹ ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے آگے کوئی چالیس لاکھ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے اور وہ انیمپلائیمنٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور یہ چالیس لاکھ لوگ جو ہیں یہ پاورٹی لائن پر گر جائیں گے غربت میں چلے جائیں گے اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دس لاکھ لوگ جن کو ملازمتیں چاہیے ان کو نہیں ملیں گے اچھا جی جو نئی جنریشن آ رہی ہیں اس قسم ان کی باتیں ہو رہی ہیں یہ بڑی ختمناک باتیں نوجوان طبقہ یونیورسٹیوں سے نکل کے باہر آ رہا ہے نوکری چاہیے نوکری ملے گی نہیں کہاں جائیں گے کیا کریں گے کتنا غصہ آئے گا نیا پاکستان کے بارے میں سوال کھڑے ہو جائیں مہنگائی بے روزگاری تو یہ ساری چیزیں آپ آگے آنے والی ہیں اچھا کل وہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ انڈیا میں جو پیٹرل کا ریٹ ہے وہ ہم سے زیادہ ہے اس پر تھوڑا سی کنفیوزن پائی جا رہی تھی اور ہمارے جو فیس بوک اور ٹویٹر پر ناظرین تھے انڈیا سے جو دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا اوپر نیچے بات انہیں سمجھ نہیں آئی تو سر ڈیریفائی اگر آپ کرتے ہیں ایک حد تک میری غلطی ہے میں کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ پاکستانی روپیہ اور انڈین روپیہ ہمارا سو روپے جو ہیں ان کے پچاس روپے ہیں اتنا فرق ہے سو فیصد آدھا آدھا تو ان کے سو روپے اور ہمارے دو سو روپے ایسے ہی تو میں نے کہا یہاں اگر پٹرول جو ہے سو روپے کا ہے اس کا مطلب ہے اگر ہندوستان میں پچاس روپے کا ہو تو وہ ایک ہی کل ہو جاتا ہے مگر وہاں ستر سے پچھتر روپے کا لیٹر ہے تو میں نے کہا کہ وہ ہمارے حساب سے ستر پچھتر روپے ہمارے حساب سے ڈیرھ سو روپے بنتے ہیں پاکستانی اور ہمارا پاکستانی پٹرول جو ہے وہ سو روپے کا ہے یہ میں کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہاں ابھی بھی پٹرول مہنگا ہے یہ میں کہنے کی کوشش کر رہا تھا آرے سر فیلال ہوئے وقفے کا ناظرین ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک سیڈی صاحب کل ایک اور بہت اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی کہ پرویز مشرف صاحب پہ جو سنگین گرداری کا مقدمہ چر رہا ہے اس کی سپریم کورٹ میں سماعت تھی اور صرف چیف جسٹس خوصہ صاحب نے بڑے سخت ریمارکس دی اور انہوں نے ذکر کیا کہ دو مائی تک اگر مشرف صاحب نام مل کر اپنا بیان ریکارڈ کرانے تو اپنے تمام حق جو ہے وہ کھو بیٹھیں گے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا اور ان کے خلاف یک طرفہ کاروائی ہوگی دوسری جانے جو پرویز مشرف صاحب صاحب کے وکیل ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے کیونکہ کرمینل کیسز میں ذات اور یک طرفہ کاروائی نہیں ہوتی تظر اس پہ دو سوال بنتے ہیں کہ اس سارے معاملے کے قانونی امپلیکیشنز کیا ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ واپس آئیں گے ملک یا نہیں آئیں گے لیکن اس سے پہلے سر میں آپ کو ایک مشرف صاحب کا کلپ سنانا چاہتا ہوں میں پاکستان آپ واپس آنا چاہتا ہوں اور میں ہر مقدمے کو فیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ بھی میں بتاؤں کہ یہ بہت نہیں ہے کہ میں نے پہلے نہیں کیا ہے میں دو ہزار تیرہ میں آیا تھا پاکستان واپس آتیا تھا کس نے بھلایا مجھے میں خود آیا تھا اپنی مرضی سے آیا جی سر اس پہ آپ ہاں یار وہ یہ ہے کہ خوصہ صاحب نے بڑا صاف اور سخت فیصلہ کیا ہے کہ اگر وہ اب دو تریخ کا ہے دو مئی تک دو مئی کو آ کے اور پیش ہوں عدالت میں اور اگر نہیں آئیں گے تو عدالت ان کے بغیر کاروائی کرے گی اور پھر کوئی ضرورت نہیں سکائپ کی بعد میں کوئی چیز نہیں سنی جائے گی تو اس کے سب سے بڑا اس کا جو کانسیکوینس ہے یا امپلیکیشن ہے یا جو بندہ کنکلوجن رو کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کل کو یہ نہیں آتے اور ان کے خلاف کاروائی شروع ہو جاتی اور کاروائی ان کے خلاف جیجمنٹ آ جاتی تو یہ پھر اپیل میں اس جیجمنٹ کی اپیل میں سپریم کورٹ نہیں جا سکیں گے کیونکہ سپریم کورٹ نے تے الڑی فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ آئیں اور اپنا درج کرائیں اور اگر آپ نہیں درج کرائیں گے تو آپ اپنا حق کھو بیٹھیں گے تو پھر یہ جا کے کہنا کہ ہمیں سنا نہیں گیا پھر بعد میں نہ یہ کہنا پھر بعد میں نہ کہنا تو ایک تو یہ اپنا راستہ بند ہو جائے گا ان کا غالباً اگر یہ آ جائیں اور دو تری کو آ کے اٹینڈ کر لیں تو پھر وہ بات یاد آئے گی فواد چوزری صاحب کی کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جو میاں جیسے میاں نواز شریف صاحب کو میڈیکل گراؤنڈ کی اوپر ریلیف دی گئی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ مشرف صاحب کو بھی ریلیف مل سکتی ہے دیکھیں فرق یہ ہے کہ اس وقت فواد چوزری صاحب کی حکومت نہیں پورا زور لگا لیا کہ میاں صاحب کو ریلیف نہ ملے اب پورا زور لگائیں گے کہ مشرف صاحب کو ریلیف مل جائے اچھا جی یار آ ان کے اپنے وکیل لاو مینسٹر بنے میں اس حکومت کے آدھی سے زیادہ کیابینٹ جو ہے وہ مشرف صاحب کے لوگوں کی ہیں بلکہ تو مطلب ہے کہ یہ تو آپ سمجھے مشرف صاحب کی وی ٹیم کھیل رہی ہے تو مشرف صاحب آپ آئیں گے وہ آکے دو طریق کو اپنا بیان ریکارڈ کریں گے اچھا آئیں گے آپ کی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا پاس چارہ نہیں رہا کہ وہ دو آئے دو کو آئیں یا پھر ایک اپلیکیشن دے دیں کہ ہم دو کو نہیں میں تین کو آ جاؤں گا چار کو آ جاؤں گا ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیرہ کو آ جاؤں گا ان کا موقف ہے کہ وہ تیرہ مہی کو آ سکتے ہیں کیونکہ ان کے ٹیسٹ وغیرہ اور چل رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ایڈوائیس میری یہی ہوگی جنرل صاحب کو کہ وہ دو کو آئیں اچھا ان کو پوری سیکیورٹی ریاست دے گی اور ریاست تو انہی کی ہے تو وہ دے گی عقوبت بھی انہی کی ہے تو جائیں ارام سے جا کے بیٹھیں عدالت کے اندر جائیں اور اپنے میڈیکل سرٹیویٹس بھی لے جائیں اور حاضری بھی دیں اور اپنا بیان جو ریکارڈ کرنا ہے ان سے کہیں جی کہ میں کچھ لکھ کے لے آیا ہوں کچھ ابھی میرے وکیل میرے ایپسنس میں میرا بیان دے دیں گے میں سائن کر دوں گا میں حاضر ہوا ہوں جیسے آپ نے حکم دیا تھا بس شکل دکھائیں اور اجازت لیں جانے کی ان کو کون روک سکتا ہے فراہ ای سی ایل شی سی ایل کیسے روکے گئے ان کے تو اپنی حکومت ہے تو بلکل آئیں گے اور جیسے دوہزار تیرہ میں دوہزار تیرہ میں آئے تھے دوہزار تیرہ میں تیرہ میں آئے تھے وہ بھی انڈرسٹینڈنگ تھی جس کے تیرہ وہ پھر چلے گئے تھے ان کو ای سی ایل سے میاں نواز شریف صاحب نے دوہزار سولہ میں ہو وہ ہو گیا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو آنا چاہیے اور بغلنا چاہیے اس چیز کو اور کوئی خطرہ نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں ساری گراؤنڈ تیار کر لی گئی ہے ان کے لیے کہ یہ ایسے ہی ہوگا اچھا یہ سر آپ نے ایک اور پریڈکشن ٹائپ کی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کتنی آگے بعد جاتی ہے ایسی پی پہ آ جاتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دو میمبرز کی تک ماملہ ہے جو کہ کافی عرصے سے التوا کا شکار ہے اب حال ہی میں کل پرائم میسٹر صاحب نے بزاتے خود لیٹر لکھا ہے لیڈر آف دی اوپوزیشن کو جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ ریٹن کنسلٹیشن میں آپ سے چاہتا ہوں ملنا نہیں ہے میں نے آپ سے لیکن آپ اپنا جواب ان رائٹنگ دے دیں کہ آپ کو ان ناموں سے اتفاق ہے کہ نہیں ہے اس سے پہلے سر معاملہ شروع ہوا تھا جب شام عمود قریشی نے ایک فورن آفیس کے ڈریکٹر کی طرف سے ایک لیٹر گیا تھا جس میں تین نام تھے اس کے بعد وزیراعظم صاحب نے اپنے سیکٹری کے تھرو ایک لیٹر بھیجوایا اس میں نام مختلف تھے اور اب آکے ایک اور لیٹر تو سر ایک تو یہ کہ وہ ملنا بھی نہیں چاہ رہے اور دوسرا یہ کہ معاملہ آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے نہیں میرا خیال ہے اب جو ملنا نہیں چاہ رہے وہ تو پہلے دن سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ناراض تھے کہ شعباز شریف صاحب کو بیل کیسے ملی وہ تو انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ یہ لیڈر او دی اوپوزیشن نہ بنیں انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ ہاؤس کی کمیٹی جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ان کے چھے میں نہ بنیں ہر کسم بھی زور لگا ہے مگر جو قانون ہے اس کے مطابق شعباز شریف صاحب بنتے گئے بنتے گئے اب شعباز شریف صاحب تو اپنی لیجٹمیسی کیلئے ملنا چاہتے ہیں نا وہ تو کہتے ہیں ملو نا پرائم میسٹر صاحب مانو نا کہ میں بھی ہوں لیڈر اوپوزیشن ہوں وہ کہتے ہیں ماما مانتا ہی نہیں ہوں وہ تو ان کی پیچھے پڑے ہیں ان کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے پہلے یہ کوشش کی کہ وہ کسی چھوٹے سے افسر سے خط لکھوا دیا جائے اس کی پھر ظاہر ہے جواب آیا کہ آپ یہ نہیں چلے گا پھر تو اب جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب جو خط لکھا ہے وہ کافی براحل کسی ان کے لاؤ منسٹر نے ڈرافٹ کیا ہے سائن خان صاحب نے کی ہیں جس کے اندر قانونی پوائنٹس ریز کی ہیں انہوں نے بائی دوئے تکڑے پوائنٹس ریز کی ہیں اس نے کوئی شاکر نے پڑا ہے ملہب کیسز کا بھی میری نظر سے گزرے انہوں نے کہا جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کنسلٹیشن جو ہے وہ آپ نے کہا جی ہم نے جو خط لکھا وہ غیر آئینی ہیں آپ نے بتایا نہیں کیسے غیر آئینی ہیں بس کہہ دیا آپ کا کہنے سے کام چلے گا اسی طریقے کے ساتھ ہم جو بات کر رہے ہیں ہم آپ کو آئینی اس کا پہلو بھی بتا رہے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ لکھا نہیں یہ ہر جگہ پہ لکھا کہ کنسلٹیشن جو ہے وہ لکھت پڑت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے ضروری نہیں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں جب پھیان ڈالیں تھاپا لگائیں چائے پیئیں اس کی ضرورت نہیں ہے آپ خط و خطابت کے ذریعے بھی کنسلٹیشن ہو سکتی ہے اور انہوں نے یہ بھی دکھایا کہ کہیں کہیں ایسی چیز بھی لکھی ہوئی آئین کے اندر کہ کنسلٹیشن کا مطلب ہے کہ ان رائٹنگ بھی ہے پھر انہوں نے قرآن اور حدیث سے اچھا ان کی بھی ایڈیفنس دیئیں پھر کنسلٹیشن سے دیئیں اگر کوئی شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آپ ڈلے کر رہے ہیں دیر کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی دیر آپ کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں وہ الگ بات ہے بگر اگر دیر ہو بھی جائے تو آئین میں لکھا ہے اگر کوئی چیز جس نے ایک وقت پہ ہونا ہے وہ اگر نہیں نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انکانسلٹیشنل ہے تو اس کا حوالہ بھی دے دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں فاروق نسیم صاحب نے ٹھیک ٹاک کا جواب لکھا ہے اور بڑی قابلیت کے ساتھ تو جواب دیا ہے شہباز شریف صاحب کے لئے مشکل ہو جائے گا میرا خیال ہے اب اس کانٹروورسی کو بند کیا جائے اور خان صاحب نے ان رائٹنگ اپنے نام دے دیئے ہیں وہ کہتے ہیں جو پہلے نام دیئے تھے میں نے تبدیل کر لیا اس میں کوئی بڑی بات ہے کانسلٹیشن کا تو مطلب یہ ہی میں نے اندر بھی کانسلٹیشن کی ہے وہ ٹھیک تھے وہ نہیں تھے اب میں نے تبدیل کر لیا اب شہباز شریف صاحب کو بھی ان رائٹنگ یہ بات کو آگے پر کرنا پڑے گا اور اب اگر کوئی ڈیلے ہوئی تو میرا خیال ہے وہ پھر اب خاتہ کھل جائے گا شہباز شریف صاحب کا اب اس کا جواب دیں اور یہ اتفاق تو ہونا نہیں ہے پھر یہ جائے گا پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس پھر وہاں فیصلہ ہوگا وہاں اگر ڈیڈلوک ہو جاتا تو میرا خیال ہے پھر یہ ایلیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا وہ پھر فیصلہ کریں گے کون سے دو میمبرز لینے ہیں تو یہ ہے راستہ تو یہ تو معاملہ اب ختم ہونے کو آ رہا ہے خان صاحب اگر پہلے دن یہ اگر نہیں ملنا تھا تو اپنی طرح سے خط لکھ دیتے ہیں بلکل اب تو اپنے ہاتھ سے ان کو سوال سلام بھی نہیں لینا چاہتے ہیں اور یہ بڑا پولائٹ لیٹر ہے میں پڑھ کے ہس رہا تھا میں نے کہا دیکھو آپ جیسے آپ تو ابھی نوجوان ہیں پلاننگ کر رہے ہیں مشرف کے پچھلے لائر تھے پچھلے لائر تھے میں تو سمجھ دوں ابھی بھی ہیں پس چلے 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 سر انڈیا پہ آ جاتے ہیں سر آج ہی انڈیا سائٹ سے لائن آف کنٹرول پہ پھر بلا اشتیار فائرنگ شروع ہو گئی ہے جس میں ہمارے تین فوجی شہید ہو چکے ہیں اور ازاد کشمیر کے جو پریزیڈنٹ ہیں پرائم منسٹر صاحب انہوں نے بھی ایویکیویشن پلان بنا لیا جو لائن آف کنٹرول کے ساتھ محلے کا آبادی ہیں وہ وہاں سے انہیں تاکہ سیف جگہ پہ لے جائیں تو سر کیا یہ معاملات یہ تو کشیدگی کی صورتی آ رہے ہیں پھر شروع ہونے جا رہی ہے یار بات یہ ہے کہ یہ ختم کب ہوئی تھی اچھا دیکھیں نا یہ لائن آف کنٹرول کے اوپر تو سیز فائر ہے ہی نہیں اور آج سے نہیں وہ جو سیز فائر تھا وہ تو ٹوٹ گیا تھا تو یہ لڑائی جگڑے سے چل رہے ہیں اور فائرنگ چل رہی ہے لوگ مارے جا رہے ہیں سیویلینز بھی مارے جا رہے ہیں اب یہ جو ابھی لیٹس جو ہوا ہے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے ان کی طرح سے کوئی کوئی کوارڈنیٹیڈ اٹیک ہوئی ہے اور میں آپ کو بتا دوں جب یہ ہوتا ہے یہ ان ریٹن رولز ہیں لائن آف کنٹرول کے اوپر اگر یہ اگر یہ اگریشن کریں فائرنگ شروع کر دیں تو وہ پھر اوپر سے ڈبل کرتے ہیں اگر وہ کر دیں تو یہ اوپر سے ڈبل کرتے ہیں تو اب ہمارے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے تین جوان شہید ہو گئے ہیں میرا خیال ہے اب یہ تین کا بدلہ پانچ ہوگا ٹھیک ہے نا پھر یہ میٹنگز ہو جائیں گی لو سی کی اوپر رینجرز کی اور ان کی اور ایمائی کے دونوں لوگ آپس میں بات کریں گے اور پھر ٹھنڈا ہو جائے گا پھر کہیں اور گڑ پڑ ہو جائے گی پھر ہندر گڑ پڑ ہو جائے گی یہ چلے گا یہ انڈیا اس کو ہوتی رکھے گا اس کا وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کو جینے نہیں دینا اور پاکستان کے ڈیفنس ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ بڑھاتے جانا ہے جیسے سوویٹ یونین کولیپس کر گیا تھا انڈر ڈیفنس اگینسٹ امریکا ان کے پاس روٹی کھانے کو نہیں تھی مگر میسائلز اور بارہ ہزار نیوکلیر ویپنز تھے اور کھانے کو نہیں تھا ان کا یہ نیا فلسفہ یہ بنایا کہ پاکستان کو انگیج رکھو سارا وقت ہائی الیرٹ پہ رکھو ان کو کہیں نہ کہیں کچھ تو کچھ کرتے رو ان کے لیے تو یار اتنی بڑی اکانومی ہے ان کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور پاکستان کے لیے بڑا فرق پڑتا ہے ہمیں ہائی الیرٹ پہ ہیں ہائی الیرٹ پہ بیس ارب روپیہ دن کا تو یہ سلسلہ ہے یہ چلتا رہے گا یہ الیکشن کے دوران بھی چلے گا اس سے پہلے بھی چلے گا اس کے بعد کیا ہوتا ہے نرندر مودی جیتا ہے یا کوئی اور جیتا ہے وہ پھر پاکستان کے ساتھ کیا روئیہ ہوتا ہے وہ بات کی بات احسط امید کرتے ہیں کہ یہ صورتیار نارمل ہو جائے اور یہ معاملات جو ہیں افامو تفہیم کے ساتھ آگے چلیں لیکن فلہار پروگرام کا باق ختم ہوا جاتا ہے ناظرین کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی ٹائم 24 نیوز پہ ہمیں اپنے قیمتی فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا خدا حافظ